ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نسیم ناظرین اردو شائری کی تاریخ میں بہت سے ایسے اشار ہیں جن کا پہلا مصرہ اتنا مشہور ہوا کہ کسی نے یہ جاننے کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں کی کہ یہ مصرے ایسے ہی تخلیق ہوئے یا ان کا کوئی دوسرا مصرہ بھی ہے ان اشار کا وہ ایک مصرہ ضرب المثل کی حد تک مشہور ہوا مگر لگتا ہے کہ دوسرا مصرہ وقت کی دھول میں کہیں کھو گیا ہے آئی ہوپ کہ آپ ان اشار اور ضرب الامثال کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے تو ناظرین مشہور ہونے والے وہ مصرے اور ان کا مکمل شعر میں آپ کو سناتا ہوں نمبر ایک بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ناظرین مکمل شعر اس طرح ہے ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اس شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے ننگ ننگ کا مطلب ہے رسوائی بدنامی یا زلت نمبر دو اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ناظرین اصل یہ لفظ ہے حسن قلم یہ غلط مشہور ہوا ہے مکمل شعر اس طرح ہے خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی خط ان کا بہت خوب عبارت بہت اچھی اللہ کرے حسن قلم اور زیادہ یہاں پہ حسن قلم سے مراد انداز بیان ہے یا بیان کا خوبصورت انداز نمبر تین ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے مکمل شعر اس طرح ہے نزاکت بن نہیں سکتی حسینوں کے بنانے سے نزاکت بن نہیں سکتی حسینوں کے بنانے سے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے اس شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے نزاکت نزاکت کا مطلب ہے نازک پن خوبصورتی یا نفاست نمبر چار ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا مکمل شعر اس طرح ہے یہ راز تو کوئی راز نہیں سب اہل گلستان جانتے ہیں یہ راز تو کوئی راز نہیں سب اہل گلستان جانتے ہیں ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا نمبر پانچ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں مکمل شعر اس طرح ہے دعور محشر میرا نام آمال نہ کھول دعور محشر میرا نام آمال نہ کھول اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں اس شعر میں لفظ استعمال ہوا ہے دعور محشر دعور کہتے ہیں انصاف کرنے والا اور دعور محشر سے مراد ہوگا قیامت کے دن انصاف کرنے والا یعنی اللہ تعالیٰ اور دوسرا لفظ ہے پردہ نشین پردہ نشین کا مطلب ہے چھپا ہوا یا پردے میں بیٹھی ہوئی باہیا عورت نمبر چھے ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں مکمل شیر اس طرح ہے میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے نمبر ساتھ ہے دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے مکمل شیر اس طرح ہے ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے نمبر آٹھ ہے خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو مکمل شیر اس طرح ہے کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو نمبر نو ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے مکمل شیر اس طرح ہے غم و غصہ رنج و اندوہ ہو حرمان غم و غصہ رنج و اندوہ ہو حرمان ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے اس شیر میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں رنج و اندوہ اور حرمان رنج و اندوہ کا مطلب افسوس غم یا دکھ ہے اور حرمان سے مراد ہے مایوسی یا محرومی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل الرننگ پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا مذبان اشرف علی نصیم نمبر دس ہے مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی مکمل شیر اس طرح ہے مریض عشق پہ رحمت خدا کی مریض عشق پہ رحمت خدا کی مرز بڑھتا گیا جون جون دوا کی نمبر گیارہ ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا مکمل شیر اس طرح ہے آخر گل اپنی سرف میکدہ ہوئی آخر گل اپنی سرف میکدہ ہوئی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا اس حیر میں لفظ استعمال ہوئے ہیں نمبر ایک گل گل کا مطلب گیلی یا نرم مٹی اور دوسرا لفظ ہے میکدہ میکدہ سے مراد شراب خانہ یا وہ جگہ جہاں پر شراب پی اور پلائی جاتی ہے اور تیسرا لفظ ہے خمیر خمیر کا لفظی معنی تو کھٹا ہونا ہے لیکن یہاں پر خمیر سے مراد بناوٹ یا ترکیب ہے نمبر بارہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں مکمل شیر اس طرح ہے بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں نمبر تیرہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے مکمل شیر اس طرح ہے نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی بڑی دیر کی مہربان آتے آتے نمبر چودہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے مکمل شیر اس طرح ہے نہ گور سکندر نہ ہی قبردارہ نہ گور سکندر نہ ہی قبردارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اس لفظ میں لفظ استعمال ہوا ہے گور گور کا مطلب ہے قبر اور دوسرا لفظ نامی نامی سے مراد یہاں پہ نام والا معروف یا مشہور نمبر پندرہ کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا مکمل شیر اس طرح ہے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا نمبر سولہ کچھے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے اس کا مکمل شیر اس طرح ہے جذب شوق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچھ دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے نمبر سترہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا مکمل شیر اس طرح ہے قریب ہے یارو روز محشر قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر قریب ہے یارو روز محشر چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا اس حیر میں لفظ ہے روز محشر یعنی قیامت کے دن اور کشتوں کشتوں سے مراد یہاں پر قتل اور خون ریزی ہے ایک لفظ ہوتا ہے کشت کشت سے مراد کھیت یا زراد ہوتی ہے نمبر اٹھارہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے مکمل شیر اس طرح ہے پھول تو دو دن بہار جان فضا دکھلا گئے پھول تو دو دن بہار جان فضا دکھلا گئے حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے اس حیر میں لفظ استعمال ہوا ہے جان فضا جان فضا سے مراد یہاں پر خوشی یا قوت دینے والا یعنی جان کو بڑھانے والا نمبر انیس حائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا مکمل شیر اس طرح ہے کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ حائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا اس شیر میں لفظ استعمال ہوا ہے زود پشیما پشیما کا مطلب ہوتا ہے پچھتانے والا اور زود ہوتا ہے جلدی یعنی اپنی غلطی پر جلدی شرمندہ ہونے والا نمبر بیس صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں مکمل شیر اس طرح ہے خوب پردہ ہے خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اس شیر میں لفظ استعمال ہوا ہے چلمن چلمن سے مراد پردہ یعنی عام طور پر گھروں اور گاڑیوں کے دروازوں پر جو ایک پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر والوں کو اندر کی چیز نظر نہ آئے چلمن کہلاتا ہے نمبر اکیس اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا مکمل شیر اس طرح ہے اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا اس سادگی پہ کون نہ مرجائے اے خدا لڑتے بھی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں نمبر بائیس ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرہ دھوم سے نکلے مکمل شیر اس طرح ہے چل ساتھ کے حسرت دل مرہوم سے نکلے آشق کا جنازہ ہے ذرہ دھوم سے نکلے نمبر تیس ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے مکمل شیر اس طرح ہے بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے اس شیر میں لفظ استعمال ہوا ہے بازیچہ اتفال بازیچہ کہتے ہیں کھیل کو اور اتفال طفل کی جمعہ ہے اور اس سے مراد بچے ہیں یعنی بازیچہ اتفال بچوں کا کھیل ناظرین یہ تھے چند اشار جن کا صرف ایک مصرہ بہت زیادہ مشہور ہوا مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی اپنے مذبان اشرف علی نصیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ